بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی سی پیوٹو پر ہم بات کرنا ہوئی ہیں ایسی ایسی جگہ رہ transport یقین کر لئی کسی ویڈیو پر آرود تو اگر آپ میرے چینل پر لے ہے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے جو ہمارا نیٹ کا تیسٹ کا اینیشیٹ ہے یا جو اس کا سٹارٹر ہے یا جو اس کی بیس ہے وہ کیا ہے تو جو ہمارا نیٹ کا جو ورڈ ہے جو بنا ہے ثری سپیل سے بلکر یعنی کہ ان سے بنتا ہے ہمارا نیچنل اے سے بنتا ہے اپریٹیوٹ اور تی سے بنتا ہے تیسٹ یعنی کہ یہ بنتا ہے نیچنل اپریٹیوٹ پہ تیسٹ یعنی یہ تو ہوگی اس کی بیس اب بات کرتے ہیں کہ یہ نیٹ کا تیسٹ جو ہے وہ دینا کی ضروری ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک سب سٹوڈنٹ جو ایک ایٹ کی اٹیمپٹ دیتے ہیں اٹیمپٹ کو جب دیتے ہیں یا تو وہ کسی وجہ سے کلیریفائی نہیں کر پاتے یا کسی وجہ سے وہ اٹیمپٹ دے نہیں پاتے اس سینس میں اگر انہوں نے آگے انجینئر کی کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے اگر انہوں نے آئیٹ کی کسی بھی فیلڈ میں جانا تو اس کو آئیٹی کی فیلڈ میں جانا سے پہلے فردہ وہ جس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس جنہوں نے ایک روڑ رکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو نیٹ کا تیسٹ دینا وہ اس کی اٹیمپٹ آپ نے دینی ہے یا آپ یہ کہلیں کہ اکثر یونیورسٹی میں سہیٹ کا تیسٹ ہوتا ہے یا سہیٹ کا وہ دینا پڑتا ہے تو ہر جنیورسٹی کا اپنا رول ہے وہ اس رول پر چل کر یا جو جنیورسٹی آپ کہلیں کہ جو کورس اف کنٹینٹ دے گی یا آپ کو تیسٹ آپ نے جو دینا اگر آپ اسے کلیریفیک کرتے ہیں تو ہی آپ کو فردر کسی بھی جنیورسٹی میں ایڈیمیشن ملتا ہے یعنی کہ یہ آپ کہلیں کہ یہ ایک مین وجہ ہے جس وجہ سے آپ کو نیٹ آئیٹیس کا تیسٹ جو ہے دینا پڑتا ہے کسی بھی جنیورسٹی میں ایڈیمیشن کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے نیٹ کے ٹیسٹ کی سپیسیفیکشن ہے نیٹ اس نیوو کے دی ہے یہاں آپ یہ کہلیں کہ کون سے جو ہے رولز کو فولو کرنا یا کون سے پورس کو آپ نے فولو کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ سکرین پر ایک انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو نیٹ کا ٹیسٹ ہے اس کی انہوں نے اوبرال سپیسیفیکشن دی ہے کہ آپ نے جو نیٹ کی اٹیمٹ دینی ہے وہ کیسے دینی ہے جس بیس پر چل کے آپ نے آگے جو ہے اپنا ٹیسٹ دینا اب دیکھیں کہ دیکھیں کہ فرس طالح آپ کا تیسٹ جیز کے چار پورشن ہے اس میں سب سے پہلے بیلیٹی ہے پھر أناlitheinکل بیلیٹی ہے پھر 동안یٹیوٹ اور پھر آپ کا سبجیکٹ بیس ہے اس موسی %. اس میں جو ہماری ورنبال عائلوفل عائلوفل بھر ٹی vaccine ہم wie 20 معرص کی ہے جو Som will be 20 بنائمٹ کی ہے تھا 60 معرص کی ہے سبجیکٹ بھی اس کے ب بھی 70 معرص کی ہے اس کے بعد جو ہمارا سبجیکٹ بیس ہے وہ ہمارا 60 معرص ہے � botheringati is paid mandates quantMin inshi wears جس کی تیاری کرنی ہے تو انہیں کسی 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 کوئی مسئلہ یہاں لیں گے کسی کسی کوئی پریشانی نہ آئے کہ جو آگے جو آپ کی وربل لیٹی ہے اس کا بھی کورس کونٹینٹ انڈیس نے دیا ہے تو وہ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو وربل لیٹی ہے اس میں سب سے پہلے جو بیس نمبر کی ٹیٹوائیڈیشن نمبر کیسے کی گئی ہے اس میں ہمارا سنٹینس کمپلیشن ہے وہ ہمارا جو ہے پانچ نمبر کا ہے پھر ہمارا جانے کہ آپ یہ کہلیں کہ جو ہمارا سینونیم ہے وہ بھی ہمارا تین نمبر کا ہے تو یہ ٹوٹل کو اگر آپ کلگولیٹ کریں تو یہ ہمارے ٹونٹی مارکس بنتے ہیں جو ہماری وربل لیٹی کے ہیں تو یہ انڈیس نے آپ کہلیں کہ یہ کورس آف کونٹینٹ کی ہے کہ آپ نے جب وربل لیٹی کی تیاری کرنی ہے نیٹ کے تیاری کرنی سے بہر آپ نے نہیں جانا پھر ہمارا اینڈیٹی کے لیٹی ہے اس میں ہمارا سینئر یو بیس ہے وہ بارہ نمبر کا ہے پھر ہمارا سٹیٹمنٹ بیس ہے وہ ہماری آٹھ نمبر کی ہے تو اس کو بھی کلگولیٹ کریں تو یہ ہمارے ٹونٹی مارکس بنتے ہیں یعنی انڈیٹی کے لیٹی کے بھی انڈیس نے جو کورس آف کونٹینٹ بھی ہے یا اس کی بھی انہوں نے جو ہے ایڈوائیڈیشن دیئے کہ اگر آپ نے ٹونٹی مارکس کی تیاری کرنی ہے تو پھر اس بیس ہے پھر ہمارا کونٹیٹیٹو بیلٹی ہے یہ بھی ٹونٹی مارکس کا ہے اس میں ہمارا جو بیسک میت ہے وہ تیرہ نمبر کا ہے اور اس میں ہمارا ایر sont تیرہ نمبر کا ہے تھی problematic وہ ہماری تیرہ نمبر کی ہے تو اس جوうわکر آپ فاکنلیٹ کریں تو یہ ہمارے تونٹی مارکس بنتے ہیں جو ہمارا جنرل بیسکی ایک بھائیت مارکس کا ہے جو ہمارا چواری 워ت مارکس کی واقعی زیارت میں 필شمی بتانی بعد اور انڈیٹیٹ vier بیلٹی improve و اور غیر تالیڈیپلitive course پھر ہمارا جو کمپیوٹر ہے اس کی ویڈیویڈیشن ہے ڈیویڈیشن نے بتائی ہے کہ جو آپ کو دس نمبر کے امسی کو جائیں گے صرف کمپیوٹر کے وہ کس بیس پہ آئیں گے فرسٹ افول انٹرکشن دو کمپیوٹر ہے وہ اس ٹاپک پہ آپ کو چار امسی کو جائیں گے پھر پروگرامنگ انڈ سکیل ہے اس پہ تین آپ کو امسی کو جائیں گے پھر فنڈامنٹ لوگ ڈیٹا بیس ہے اس پہ آپ کو تین امسی کو جائیں گے تو یہ تین تین اور چار اگر آپ کیلکلیٹ کریں تو یہ ہمارے ٹین مارک سکتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر سائنس کے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا مہت ہے تو یہ ہمارے اس کے بھی نمبر 10 ہیں اس طرح سے ہمارا جو سبجیکٹ بیس ہے اس کے نمبر بانکے تیس اور جو ہمارا جو ہمارا جو ہمارا ہے جو آپ کہنے جو ہے ٹیس کی جو مارکس ہیں وہ ہمارے نائنٹی ہیں اس کے بعد ہمارے نائنٹی ہیں اس کے بعد ہمیں تیسٹ آئے گا اس نے اس نے نہیں آنے یا آپ نے اسے کچھ پیرا گراف رائٹ کرنا ٹوٹل کا ٹوٹل جو نائنٹی مارکس آپ کو آنے وہ نائنٹی ہوں اس میں نائنٹی مارکنگ نہیں ہو یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں اکثر کانڈیٹس کو سٹارٹ میں یہ لگا رہا ہوتا کہ جیسے ایک ایمکڈ میں سپورس نائنٹی مارکنگ ہوتی تھی کبھی ہوتی ہے ایک ایمکڈیٹس میں ہوتی ہے اگر سٹورنٹس مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اس ٹیسٹ میں آپ کی نائنٹی مارکنگ نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ یہ کہلیں کہ آپ کے نائنٹی مارکنگ اس میں آپ کی پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے اس میں آپ کی ہنڈر میں سے فیفٹی پرسنٹ پرسنٹ پرسنٹیج ہے یہ کہلیں کہ نائنٹی میں سے فوٹی فائف نمبر آپ نے دینے ہیں اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو وہ ہماری ففٹی ہے اگر مارکس کی بات کریں تو وہ ہمارے فوٹی فائف نائنٹی مارکس ہمارا ٹیسٹ ہے اور جو اٹیمٹ آپ نے دینی ہے جو آپ نے پاسنگ جو آپ کی ہے وہ نائنٹی میں سے فوٹی فائف نمبر آپ نے لازمی لینے ہیں لہذا ایک بات آپ یاد رکھیں جب آپ اپنی تیاری کریں نائنٹیس نے جو کورس اپ کنٹینٹ آپ کو دیا اس کو دینے کا مقصد ہے کہ جب آپ اس کی تیاری کریں انہیں ہی پاسکی کریں اس سے باہر آبنا جائیں کیونکہ اگر آپ اس سے باہر تیاری کریں اگر آپ اس سے باہر تیاری کریں جب آپ اپنی سیلف اپلیٹیس کی طرف چلے جائیں گے وہ کورس اپ کنٹینٹ بہت لینٹی ہے وہ سارا آپ دور نہیں کر سکتے اگر آپ نے ٹیس کے لئے پلائے کیا ہے آپ کے پاس اگر دو ہفتے ہیں یا تین ہفتے ہیں یا آپ کے لئے کہ آپ کے پاس ٹین ڈیز ہیں تو اس شورٹ ٹائم میں تیاری کرنے کا بیس جو ہے جو آپ کے لئے وہ یہی ہے کہ انٹیس نے آپ کو کورس اپ کنٹینٹ بھی ہے آپ صرف اسی کو فولو کریں اور ایک اور بات اکثر ٹونٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کورس ہٹ کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا یہ ہوگا کہ ان کی سیلف اپلیٹیس اپلیٹیس اپلیو ہوگی تو سیلف اپلیٹیس کو اپلیو ابھی ہم نے نہیں کرنا اب ہم نے اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کو فوکس کرنا ہے تو لہٰذا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے انہی سیجیکٹی کرنی ہے انہی کورس اپ کنٹینٹ کی کرنی ہے اور کوشش کریں کہ آپ مارکر سے ٹو دی پوائنٹ جو ان کی بکس ہاتھی ہیں وہ لے لیں اس کو تیار کرنے سے یہ بینیفیٹ آپ کو ملے گا کہ آپ کی کم ٹائم میں تیاری جدی ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ کھپرہ نہیں پڑے گا جیسے بربل اپلیٹی ہے ہر سٹونٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے نہ تو وہ ایسی میں یہ پڑھتے ہیں نہ وہ میٹرگ میں پڑھتے ہیں لہذا اس میں آئیکو ڈیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا لوجیکل ریزنگ آتی ہے لہذا یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ لیے نہیں ہیں تو جب بھی آپ تیاری کریں اسی انٹیس کے کورس اپ کنٹینٹ کی کریں اور جو آپ مارکر سے ٹو دی پوائنٹ بوکس لے لیتے ہیں تو اس میں زیادہ آسانی ہے اس میں آپ کی تیاری کرناسان ہے اور اس میں آپ یہ کہہ لیں ایک اور بات بتا دوں کہ اکثر سٹونٹ کیا کرتے ہیں وہ اس بات سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایک اٹیمٹ دی ہے اس اٹیمٹ میں اگر ہم فیلڈ ہو گئے ہیں تو کیا ہم دوبارہ اٹیمٹ دے سکتے ہیں سال میں چار موقع ہیں یہ ہر تین مہینے کے بعد ایک تیسٹ ہوتا ہے ہر مہینے یعنی کہ ایک سال میں چار مہینے تیسٹ ہے اگر آپ نے ایک اٹیمٹ دی ہے اگر آپ کو اس میں تیسٹ نہیں ہوئی یا کہ اٹیمٹ sind نہیں Do Pair اگر اس میں آپ کسی بچے اپنے ایس تین مہینے میں اس کو کو تعادمان کی ان سے تیسٹ نہیں ہوتا ہے سال میں چار موںکے ہیں اگر اوہ نہ کریں ان چاروں میں اٹیمٹ ہوں آپ کو اس میں دا دیں اوہ نہ کریں تو اس کے آگلے سال آپ کو دیں سکتے ہیں اس کا آپ کو اس ریزل کارڈ ملتا ہے depois ہے باہkالہ اب یعنی ب聽 ایکسپاری جو ہے لیمٹ ہے جب آپ نے اپنا اینٹی ایس کا ٹیسٹ پاس کر لیا تو آپ نے ایک سال کے اندر کسی بھی جنیورسٹی میں پلائی کر کے ایڈیمیشن لے لینا ہے اگر آپ کا ایک سال کا ٹائم ڈیوریشن گزر گیا تو آپ کا جو اینٹی ایس کا جو ڈیوریشن کارٹ ہے وہ ایکسپار ہو جائے گا پھر آپ کو پھر ہی اینٹی ایس کی دوبارہ تیاری کرنی پڑے گی اور اینٹی ایس کا ٹیسٹ دوبارہ سے کرنا پڑے گا پھر ہی آپ کسی جنیورسٹی میں ایڈیمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تو آپ یہ کہنے کہ ہوگی نیٹ کی اوورال سپیسیفکیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ نیٹ کی جو اٹیمٹ ہے اس کو آپ نے کیسے دینا ہے جب آپ کو ٹیمٹ ملے دیکھیں دو گھنٹے کا ٹیمٹ دوریشن آپ کے پاس ہے ایک سو بیس منٹ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پہلے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے تیس کو دینا ہے آپ نے سارا اس کو جو کہنے کے فرس پیسٹن سے لے کر نینٹی کوئیشن تک آپ نے سارا ریڈ آٹ کرنے نا اس کے پیسٹن کی جو آنسر ہے ببل شیٹ پہ فیل لیں کرنا وہ آپ نے اپنے مائنڈ پہ فیل کرنا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں آپ نے کوئیشن کو ببل پہ فیلنے کرنا اپنے مائنڈ پہ فیل کرنا ہے ایک گھنٹہ جب آپ اپنے ٹیس کو دے لیں گے دینے کے بعد آپ نے اپنی آنسر شیٹ میں فیلنگ کرنا ہے اکثر سٹونٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں جب ان کو پیپر ملا اور آنسر شیٹ ملی ہے سپوز انہوں نے پہلے دو کوئیشن کو ریڈ آٹ کیا ان کو لگا کہ اس کا آنسر یہ ہی بنتا ہے وہ جلدی سے اپنا آنسر جو ہے وہ اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں تو لہٰذا جب وہ فیلنگ کر لیتے ہیں جب انہوں نے کوئیشن کا جو آنسر ہے ہم نے رونگ پہ کیا ہے تو لہٰذا اس گردی سے بچنے کے لیے یا تب آپ کے دین میں کاش میں اس کوئیشن کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہے یا میں اس کو فیل نہ کرتا ہے پہلے اس کو پڑھ لیتا تو آپ نے وہ کاش کا موقع نہیں آنے دینا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اینٹیس کے جو ٹیسٹ ہے جب آپ کو ملے آپ نے پہلے دو گھنڈے کا ٹائم میں کم از کم چارلیس منٹ یا ایک گھنٹہ اس کو دیں پھر آپ اپنی فیلنگ سٹارٹ کریں یہ ایک بیسٹ بے ہے یہ ایک رائٹ بے ہے یہ ایسی ایک ٹریک ہے جو کہلیں کہ سٹونز اگر اپنی لائف میں اپنا رہتے ہیں تو کوئی بھی وہ ٹیسٹ دیں ان کو انشاءاللہ اس سے فیدہ یہ اصل ہوگا یہ بہت ایک ایزی بے ہے یہ کہلیں کہ 99% اس میں آپ جو ہے گلدی کے چانس نہیں بچتے تو ایک اور بات بتا دوں کہ جو آپ کی ببل شیٹ ہے اس کو فیلہ آپ نے ہے وہ سرکل سے باہر آجتا ہے تو وہ ہوتا کہ ہے جب آپ کا پیپر چیک ہوتا ہے تو جب سسٹم اس کو ریڈ آٹ کرتا ہے تو وہ اس نے جو سرکل کے اندر آنسر ہے اس کو چیک کرنا ہے وہ چاہے آنسر آپ پر صحیح ہے یا غلط ہے وہ علیہدہ ایشو ہے لیکن اگر آپ کا آنسر ٹھیک ہے اور کسی بجا سے آپ کی جو ہے ببل شیٹ پہ جو آپ کا مارکر ہے وہ سرکل سے باہر گیا ہوگا تو سسٹم اس کو جو ہے وہ رونگ ثابت کر دے گا تو لہذا آپ نے جب بھی آنسر ٹھیک فیل کر رہی ہے وہ سرکل کے اندر کرنی ہے اسے باہر آپ نے نہیں جانا تو یہ تھی ہماری نیٹ کی اوبرال سپیسیفکیشن ہے آپ یہ کہنے کے نیٹ کی جو اٹیمٹ ہے وہ آپ نے کسی دینی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی آپ نے اس میں کونسے ٹرکس کو یوز کرنا ہے کس طرح سے ہماری پیپر کی تیاری کر دی ہیں یہ نیٹ تھی یہ تھی نیٹ کی اوبرال سپیسیفکیشن تو اب آپ کو بتا دوں کہ اکثر کینڈیٹ کو یہ ہے کہ اگر ہم نے کونسے ٹرکس میں ایڈمیشن لینا ہے تو کونسے ٹرکس کو ویلیڈ کرتا ہے وہ بھی یہ کرتا ہے کہ آپ نے پاہلے نیٹ کا ٹرکس دے کے آنا ہے اگر آپ اسے پاس کر لیتے ہیں پھر ہی ہم انٹر بیس کو لے کے اور آپ کی ٹرکس کو لے کے جو پاسنگ ریشو ہوگی وہ چاہے 50% ہے 60% ہے سیمٹی پرسنٹی ہے اینیہاو کوئی بھی پرسنٹیج ہے تو وہ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے نیٹ کا ٹرکس دینا ہے نیٹ آئیسس کا ٹرکس دینا ہے اگر آپ نے بی ایس ایس کرنا یا آئیٹی کی کسی بھی میں جانا ہے تو یہ نیٹ کی اوور آر سپیسی فیشن ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ اس پہ اگر آپ چلے گئے تو انشاءاللہ آپ کام یہاں بھی ہوں گے تو اب بات کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا فاسٹ کا ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کی اٹیمٹ آپ نے کیسے دینی ہے یا آپ یہ کہیں جو فاسٹ کا نیا رول ایمپلیمنٹ کیا ہے یا کون سے انہیں سپیسی فیشن ہی زفا جو ہے آپ کے لئے کہ اپنے ٹیسٹ میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو فاسٹ کا ہمارا ٹیسٹ ہے اس کے بیسک چار پورشن ہے اس میں ہمارا فرسٹ اپول بربل ابلیٹی ہے پھر ہمارا آپ یہ کہلنے کہ کونٹیٹیو ہے یا بربل یا کہلنے کونٹیٹیو یا انیلٹیکل سکرز ہمارے ہیں پھر ہمارا جو سبجیکٹ بیس آپ کا نئی ہے تو لہذا اس ٹیسٹ میں سٹوڈنٹ کو تھوڑی زیادہ افٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر انہیں ایس ایس ای کا میت پڑھا ہے تو پھر جانے کے سقوات اگر انہیں ایس ایس کیا ہو گئے تو ایس ایس کا میت اور ایس ای کا میت تو سیم ہے لیکن جو آپ کا ایڈوانس میت ہے وہ سارا وہی آئے گا اور پھر جو آپ کا سکلز ہے وہ بھی سارے وہی ہیں لیکن اس میں آپ کا آئی کو ٹیسٹ ہے اور جو آپ کی لوجیکل ریزنگ وہ سوڑی چینج ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ کا بیسک میت ہے وہ آپ کا ٹونٹی نمبر کا ہے آپ یہ کہنے کہ اس میں بھی ساری بیسک چیزیں ہی پوچھیں گے جو ہماری وربل ایبیلیٹی ہے وہ ہماری انگلیش ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ہماری وربل ایبیلیٹی ہے جو اس کے مارک کی ڈوائیٹیشن وہ کیسے کی گئی ہے وربل ایبیلیٹی کے ہمارے ہیں انگلیش پہیکاً گے جو ہمارا جو ہمارا انا ڈوائیٹیو سکلیز سے یہ میں عمل کرنیشیا وربل ایبیلیٹی کی ڈیاری اور اگر آپ کا تیاری تھی کنک پارٹس کی کرنیércitoڈی کا اس کو سکل آل ceremony کرنی ہے کھن کھن سے ٹاپک کرنے سے آپ نے اد انگلیش hygiene کو ٹیسٹ آئے گا اسے باہر ٹیسٹ آپ کو نہیں آئے گا تو اب آپ دیکھیں کہ سکرین پر ایک انٹر فیس آپ کو نظر آ رہا ہے اس انٹر فیس پہ جو ہمارا فاسٹ جو نیویسٹی کا جو ٹیسٹ ہے اس کے مطلق ساری ہاؤں ناؤں دی گئی ہے کہ جو ہم نے فاسٹ کا ٹیسٹ دینا ہے وہ کس بیس پہ دینا ہے یا آپ یہ کہلیں کہ جو فاسٹ کا ہمارا ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ کی جو اٹیمٹ ہے وہ ہم نے کیسے دینی ہے تو دیکھیں کس نے کسر کل ہے ؟ ہمارا اس میں اردھام ہوگا اور یہ ہیں کہ ہمارا ان ребята homo ویسٹ نیوٹ لمبولoten میں انہی خوادر بھی ہمارا Sergeyiin کا اہمار اور اب بھی ویسٹ نیوٹی کس جاندے ہیں اللہرت nube محمل فاسٹ یونیویسٹی یہ دے کیا کہ آپ کو کونسا پارٹ کتنی نمبر کھائے گا تو لہذا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو انہی ہی چیز انہی ہی ستھوکی کرنے سے باہر آپ نے تیاری نہیں کرنی لیکن اس نے کورس آف کنٹینٹ نہیں بتایا کہ آپ کو کون سا ایم سکوز کتنی نمبر کھائے گا لیکن اس نے پانچ ہنٹ آپ کو دیتے ہیں کہ جو پانچ جو ہنٹ ہے آپ کے دس کنٹ کے سوال ہیں وہ اسی بیس پر آئیں گے انہی ہے جیسے باہر سوال آپ کے نئی ہے پھر ہمارا جو ہے وہ آپ جہے کہلیں کہ ہمارا ایرو نیڈیکل سکیل دی جہاں آئی نیو لییو ریزنگ ہے اس میں آب یہ کہلیں کہ ہماری ڈیٹا انیناسی ہے پھر ہمارا ڈیٹا سوفیشنسی ہے یہ ہمارا ڈیٹا سوفیشنسی ہے پھر ہمارا ڈیٹا سوفیشنسی ہے تو یہ ہمارے ٹوٹی مارکس کے جو آئیکو لیول کا جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا فاز اُنیورسی کا فاز نے اس میں بھی ایسا ہی بتایا ہے کہ آپ کو اس نے بیس نمبر کی ڈیوائیڈیشن ہی بتائی لیکن ٹوپکس بتا دی ہیں کہ آپ کو جو تین ٹوپکس آئیں گے انہی میں سے آئیں گے اسے بہار آپ کو نہیں آئیں گے اب ہمارا اڈوانس مائٹ ہے اڈوانس مائٹ کی بھی نمبر بیس ہیں اس کی ڈیوائیڈیشن اس نے بتائی ہے جو ہمارے ٹوپکس بتا دی ہیں جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو اس ہ um دل تکھیں یہ ہے ہمارا اٹھ devenیوائیڈیشن سانتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ٹیسٹ ہی ٹوپکس ہے جو ہمارے ٹوپک سانتے ہیں جو ہمارے ٹوپک cubi تیاری کرنی ہے آپ نے بیٹھ اڈوانس الل caut PU patients اسوں سے مارے ٹوپکس ہے ماہر مشاہ کی ڈوانس ہمارا سب سے پہلے سیٹ فنکشن ایڈ گروپ سائے ایک پارڈا کو آئے گا پھر ایک آگا جو ہے قوارٹک ڈیویشن ہے یہ پارڈا کو آئے گا پھر سیکمس اینڈ سیڈیز ہے یہ پارڈا کو آئے گا پھر mathematical injection and binomial ایک پارڈا کو آئے گا پھر ترکرومیٹریک ہے ایڈنٹیٹیز ہے ایک پارڈا کو آئے گا پھر ہمارا نمبر سیسٹرم ہے یہ پارڈا کو پوچھے جائے گا پھر ہمارا میکرکس ہیں جو ہے جو ہے ترمینیٹس ہے یہ پارڈا کو آئے گا پھر پارشل فریکشن ہے یہ ہمارا ایک پارڈا کو پوچھے جائے گا پھر ہمارا میکرکس ہے جو آپ کا Advanced Math ہے وہ اس کی جو ڈوائیڈیشن فاس اینڈیورسٹی نے بتا دیا ہے اورس بتا دیا ہے ٹاپکس بتا دیا ہے کہ جو ٹاپکس سے آپ کو ایم سی کو زیادہ دکھانے ہیں وہ انہی ہیں اور اس سے باہر نہیں آنے تو دہلہ جب بھی آپ نے فاسد یونیورسٹی کا جب بی ایس کا ٹیسٹ آپ نے دینا ہے جو انقریب ہونے والا ہے آپ یہ کہنے کی اپنے اپنے بی ایس کی تیاری کرنی ہے فاسد یونیورسٹی کے لیے تو آپ نے یہی کوڑی کو فلو کرنا ہے سکھانا بہت طاف ہے تو اگر میں ویڈیو پر سکھاؤں گا تو میری ویڈیو بہت لہذا میری ایک ویڈیو یہاں خلق ہی گھنٹھیں گی تو لہذا میری یہ کوشش ہے کہ میں سٹونٹس کو کو ہیانس دوں کہ جب آپ نے فاس کا ٹیسس دینا ہے تو اس میں کون سا مارکس کرنا کرنا ہے یا کہا آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا جو ٹیسٹ آپ کے ہے اس میں آپ کا ہنڈرڈ کا ہنڈرڈ ہی جنرل بیس ہی اس میں آپ کا جو زیر کوئی نہیں ہیں آپ نے جو آپ کیلے کہ سیمٹی پرسنٹ آپ کا مہت ہے تین پرسنٹ آپ کی انگلیش ہے اور ٹونٹی پرسنٹ آپ کا عائلہ سکل میں آتا ہے لہذا جو تیاری کرنے ہیں انہی پارٹ کی کرنی سے باہر آپ نے جانا فاس انیوریس نے جو آپ کو دینے کا مقصد ہے کہ جب آپ تیاری کریں اسی ہی پارٹ کی کرنی سے باہر آپ نہ جائیں کبیہ آگا شورٹ ٹیم ہے شورٹ ٹیم ہے جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ نے مارکٹس ہے جو اس کی جو ہے ریکمنڈیشن بکس ہیں وہ پر شیئرز کرنی ہے تاکہ کام ٹائم میں آپ انہی کی پوائنٹ کو تیار کریں جو فاس انیوریس نے جو اپنے ٹیس میں دینے ہیں تو یہ بات ہوگی آپ یہ کہلیں کہ آپ جب تیاری کریں کوشش کریں کہ آپ اپنے تیاری کو بہتر کریں میت کے پورچن کو اچھا کریں سکسٹی پرسنٹ مارکٹس آپ لیں گے تو ہی فاس انیوریس آپ کو ویلڈ دے گی ویلڈ کرا دے گی اپنا وہ آئی ڈی کار یا سوری آپ کہنے کا سٹیف کرٹ آپ کو دے گی کہ آپ لیجی بل ہیں فاس انیوریس کے انٹری ٹیس میں جب آپ نے دیا پھر آپ کو اڈمیشن ملے گا تو لہذا جب بھی آپ نے تیاری کرنی ہے تیاری اچھے سے کرنی ہے اسی کورس آف کونٹینٹ کی کرنی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مارکٹس سے جا کے جب آپ ریکمنڈیشن بکس لیں گے بی ایس ایس کے ٹیس کے ٹیس کے لیے یہی ہی پارٹ ملے گا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ اس کو بتانے کا ایک مقصد ہے فاس انیوریس نے کہ جب آپ نے ٹیس کی تیاری کرنی ہے نہیں پارٹس کرنی سے باہر آپ نے نہیں جانا کیونکہ اس سے باہر اگر آپ جائیں گے پھر وہ ہی بات جب میں نے نیرکی ٹیس میں بتائیں کہ آپ اپنی سیلف ابیلٹیز کی طرف چلے جائیں گے تو لہذا آپ نے ایسا نہیں کرنا جب گوگل کو سرچ کرتے ہیں تو وہ بجائے بیسک چیزوں کو سرچ کریں وہ اڈوانس چیزوں کو سرچ کر لیتے ہیں تو وہ جب میرے پاس لے کر آتے تو میں پھر ان کی اصلاح کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹیسٹ آپ تیار کر رہے ہو یہ ایم فیل پی ایجی کے لیول کا ٹیسٹ ہے آپ نے جو آفٹر ایس ایسی تیس دینا ہے اس کا کونٹینٹ اور ہے جب آپ تیاری کریں اپنا جو اسی ہی کورس ہی کریں رکومنڈیشن جو بکس ہیں اس کو لے کریں تو یہ آپ کے مارکس آپ نے لینے ہیں اور جب آپ نے اپنا کورسٹن کرنا ہے وہی بات کہ آپ کے پاس جو بھی ٹیمٹیشن اگر دو گھنٹے ہیں تو دو گھنٹے میں سے اپنے ایک گھنٹہ اپنے ٹیسٹ کو دینا ہے کیونکہ یہ جنرل بیس زیادہ ہے آپ نے اس کے پیسٹن کو اچھے سے پڑھنا ہے پھر فیل کرنا ہے اور جو ہماری بابل شیٹ ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے یہ آپ دیکھیں میں دوبارہ انٹرفیس آپ کو دکھا رہا ہے جب آپ نے اپنی بابل شیٹ کو فیل کرنا ہے جو آپ کا گول سرکل ہے اس کے اندر فیل کرنا ہے آپ نے مارکر اسے باہر میں لے کر جانا ہے سسٹم آپ کو رونگ آپ کا آنسر ٹھیک بھی ہو تو وہ ایریکٹ کر دے گا وہ رونگ اس کو قرار دے گا تو لہٰذا آپ نے جب بھی اپنے ٹیسٹ کے ٹیمٹ دینی ہے اس ساری ہی سپیسیفکیشن کو آپ نے اپنے دین کرنا ہے آج کی اپنی ہماری اس ویڈیو میں ہم ہم نے نیٹ آئی سیسٹ اور جو نیٹ کا ٹیسٹ فردر جیس کی جو اپنے دینا اس کی سپیسیفکیشن فاسٹ کی اوورال سپیسیفکیشن بی ایسٹ کے لئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ ساری ہم نے کبر کر لیا ہے تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو ان کے ساتھ آپ لازمی شیئر کریں جو تو فاسٹ کا ٹیسٹ یا نیٹ کا ٹیسٹ جو کوئی دینا چاہتے ہیں یا اگر ان کو انٹی ٹیسٹ سے کسی قسم کوئی اویرنس نہیں ہے تو میری جو یہ ویڈیو ہے ان کے لئے بہت حیل فر ثابت ہوگی اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور تب تک کے لئے اللہ حافظ